ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لیا تھا اپنی بیوی سے کہتا ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو ایک دن اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس عورت کے گھر میں مہمان بند کر آگئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر واپس جانے لگے تو وہ عورت یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لئے کامل نمونہ اور رسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو قیامت کی صبح تک کے لئے بیار بنا دیا سیرت تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشت آبناک اور ہر پہلو روشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر رہلت تک کا ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے محفوظ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے اکرام اور زیافت کا واضح حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اللہ جللہ شانہ اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے مہمان کا جائزہ خصوصی اعزاز و اکرام ایک دن ایک رات ہے اور مہمانی تین دن تین رات ہے اور مہمان کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے مزبان مشکت میں پڑ جائے حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اسے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے اس لئے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں زمین پر بھی امین ہوں اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں اسے ضرور اسے ادا کر دیتا اب تم میرے لوہے کی ذرا لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو چنانچہ میں وہ ذرا لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا دین اسلام میں میمہ نوازی کے متعلق جو بہترین اصولوں کا وائد ہے اور جس شاندار انداز میں میمہ نوازی کا حکم دیا گیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اور اس کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں بے تہاشا ملتی ہیں کتب آدیس بھری پڑی ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علماء امت کی صیرت بھی سوالے سے بہت واضح ہے اور مسلمانوں نے میمہ نوازی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے میمہ نوازی علامات ایمان میں سے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سندت تھے اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی میمہ نوازی کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے میمہ نواز سے اللہ رب العزت کا ارشاد ترجمہ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے انہوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے ان کی میمہ نوازی کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا انسانی صورت میں پہنچے تھے اور انتدہ میں انہوں نے اپنا تعرف نہیں کرایا تھا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی میمہ اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی زیافت کا انتظام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی میمہ آ جائے تو اس کے ساتھ کھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت میمہ نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور میمہ سمجھ کر میمہ نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا آنے والوں کی میمانی کرنا آدھاب اسلام اور مقارب اخلاق میں سے ہے انبیاء و صلی اللہ کی عادت تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہنا سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھارس بند آئی اور فرمایا اللہ کبھی آپ کو رسوان نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں مفلسوں کے لئے آپ کماتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میمان نوازی کے متعلق سیدہ نے فرمایا آپ میمان نوازی کرتے ہیں اور میمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں یہ بات رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میمانوں اور جاننے والوں کی میمان نوازی نہیں کرتے تھے بلکہ کفار کی بھی میمان نوازی فرماتے تھے بہمان نوازی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کوئی کافر بھی دروازے پر آ جائے تو اس کی زیافت کرنی چاہیے اور اسے پیٹ بھر کھانک پلانا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بہمان آیا وہ شخص کافر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے ایک مکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا اس نے دودھ پی لیا پھر دوسری بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اس نے اس کو بھی پی لیا پھر ایک اور بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اس نے اس کا بھی پی لیا حتیٰ کہ اس نے اسی طرح سات بکریوں کا دودھ پی لیا پھر وہ صبح کو اسلام لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے ایک بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اس نے وہ دودھ پی لیا پھر دوسری بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اور اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں پیتا ہے اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ رہن یعنی گروی رکھ کر اس کی ضیافت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی وفود آتے تھے ان کی خوب مہمان نوازی فرماتے تھے احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وفود آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی کا فرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سپردھ فرماتے ایک دفعہ قبیلہ ابوالکیس کے مہمانوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا ہے چنانچہ انصار ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے مزبانوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے لئے نرم بستر بچائے امدہ کھانے کلائے پھر رات بھر کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے امام غزالی نے اپنی معروف کتاب احیات العلم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک مرتبہ امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغزاد میں امام زافرانی کے مہمان ہوئے امام زافرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خاطر اپنی ایک باندھی کو ایک پرچا لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک وقت باندھی سے پرچا لکھا کر دیکھا اور اس میں اپنے کلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا دسترخوان پر جب امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے وہ چیز دیکھی تو باندھی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا وہ پرچا لے کر آقا کے پاس آئے اور پرچا دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے خود اپنے کلم سے اضافہ فرمائی تھی امام زافرانی رحمت اللہ تعالی نے جب اس کو دیکھا اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے کلم سے اس میں اضافہ پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور اس خوشی میں اس باندھی کو ہی آزاد فرما دیا بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دہاتوں اور گاؤں والوں پر مزبانی واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھیرے اس کی مہمانداری کرے کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوتل اور دیگر رینے اور کھانے پینے وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا اس لئے شہر والوں پر مزبانی واجب نہیں بلکہ سنت اور محسطہب ہے ایک عورت کا شوہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو روزہ نہ وہ مہمانوں کے لئے کھانے تیار کرتی آخر کار وہ روز روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شوہر روزہ نہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا بنا کے تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سا طریقہ بتائے کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دے کر گھر واپس آ گئی اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کے آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچوں صاحب اور گیڑے مکوڑے ساتھ جا رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اگلے دن وہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ میمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو میمان کے لئے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے کر جاتا ہے اس لئے گھر آئے میمان کی قدر کریں اور حسب استطاعت خوشی خوشی میمان نوازی ضرور کریں میمان اللہ کی رحمتیں جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگوں کے اتنے شاندار عصوہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعی طور پر میمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے اور جو لوگ میمان نوازی میں تکلفات میں پڑھتے ہیں دراصل انہوں نے تمد انہیں اسلامی کی سادگی کو کھو دیا ہے ہمیں میمان نوازی میں وزہداری اور بیجا تکلفاتیں بری طرح جا کر لیا ہے ہمیں چاہیے کہ وزہداری کی بجائے گھر میں جو حاضر ہو اس کو میمان کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش کریں تاکہ میمان نوازی بھی ہو اور سواب بھی ملے گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے میمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی میمانوں کو بغیر میمان نوازی اور اکرام کے جانے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھایا کہ کس طرح میمان کی میمان نوازی کرنی ہے اور کتنے دن تک کرنی ہے اور ساتھ تمام حرکات و سکتان سے بچنے کی ترغیب دی جن سے میمان کو تکلیف کا احساس ہو یقیناً احسا کرنے سے باہمی محبت کم ہو کر میمان نوازی ایک رسم بن جاتی ہے جس سے اسلامی اخوت اور محبت کا رشتہ کم ہو جاتا ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں میمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے انہ نوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں